یہ لوگ اسرائیل کا فلاگ لے کر میرے گھر پر چپکاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زائنسٹ آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں ڈلی پولیس کے ہیڈکورٹر کے سامنے میرا گھر ہے الیکشن کمیشنر ایف انڈیا میرے پڑوسی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک شخص آ کر انسٹاگرام پہ جو پرائیم انسٹر کا ڈی ایم لگاتا ہے وہ ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ یہ گھر او ایسی کا ہے پولیس خود اگر ان کو پکڑنا نہیں چاہتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے میرے گھر پر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ کم سے کم دس سے پندرہ مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دیش میں جو نرندر موڈی کی سرکار ہے اور خود پدھان منتری اس طرح کے لوگوں کو رائیڈکلائز کر چکے ہیں جب پدھان منتری خود کہتے ہیں کہ گھس پیٹی ہے مسلمان اور ان کے اپڑے دیکھ کر پچھانو تو ان لوگوں کو حمد ملتی ہے یہ امبالڈن ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جب تک موڈی سرکار ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کا فلاگ لے کر میرے گھر پر چپکاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زائنسٹ ایڈیولوجی کو ماننے والے ہیں اور زائنسٹ ایڈیولوجی نے ہی غازہ میں بارہ لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا چالیس ہزار لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ جو ڈلی پولیس کے ہیڈکورٹر کے سامنے میرا گھر ہے الیکشن کمیشن ایف انڈیا میرے پڑوسی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک شخص آ کر انسٹاگرام پہ جو پرائیم انسٹر کا ڈی ایم لگاتا ہے وہ ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ یہ گھر او ایسی کا ہے اور اس کے دس پنزار منٹ کے بعد یہ لوگ آتے ہیں تو پولیس خود اگر ان کو پکڑنا نہیں چاہتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے بھئی سرکار آپ کی پولیس آپ کی میرے گھر کے سامنے ایک نہیں بلکہ سوو سی سی ٹی وی کیامرہ لگے ہوئے ہیں اور جو پولیس آفسر میرے پاس آتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں ہاں سر کبھی ہو جاتا ہے تو اب یہ کبھی کبھی ہو نہیں ہو رہا ہے اگر کس دن کبھی کچھ بڑا واقعہ ہو جائے گا تو پھر اس وقت کیا بولیں گے لوگ بڑی افسوسناک بات ہے یہ اور ہمیت کرتے ہیں کہ ڈی جی سی اے اس کا نوٹ لے گا اور یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا فوراں دیش کو پتانے کی ضرورت دلی کو پیریس بنانے کی بات ہو رہی سارے سانسدوں گھر میں پانی بھر گیا ہے لیکے جی ٹوینٹی پرسان منتری نے کہا منڈپم بنایا اب منڈپم بنا کے بانے بنانے کے باوجود بھی پانی رکا ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جتنے آپٹکس کیلئے کام کی جاتے ہیں اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے آپ کو بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے پینے کے پانی کی خلط ہے بارش ہو تو پانی آ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں کب تک اس طرح سے ڈراما بازی ہوگی